آپ کو زہیر جس حال میں رکھے جہاں رکھے آپ خوش رہیں گی وہ جیسے بھی رکھے گا جس بھی حال میں رکھے گا میں ہمیشہ اس کے ساتھ خوش ہوں اور ہمیشہ ساتھ دوں گی اس کا ہمیں تنگ نہ کریں میں جینے دیں میں نے پاک نکاح کیا کوئی گناہ تو نہیں کیا نہ کسی کا قتل کیا جو لوگ اتنے برے برے الزام لگا رہے ہیں یا اس طرح کی زبردستی ہم ایسا کی جا رہی ہے بالک لڑکی جو ہے وہ اپنے حق کے فیصل خود لے سکتی ہے اس کے اپنے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں جو چاہے وہ کر سکتی ہے جس سے سائے شادی کرنا چاہے کر سکتی ہے لیکن وہ شروع دن سے جانتے ہیں کہ میں اغواہ نہیں ہوں ہی اپنی مرضی سے گئی ہوں میں گھر سے نکلنے سے پہلے ایک لیٹر بھی لکھ کر آئی تھی وہ نہیں بتا رہے نا وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کوئی لیٹر نہیں ملا انہوں نے کہا ہی جھوٹ بولے مسجد والا میری عمر کا جھوٹ بول رہے ہیں کبھی کہتے ہیں وہ غواہ ہی ہے کبھی کہا ہلاکہ ساری چیزیں سامنے ہیں دعا کو اس بری حالت میں ایک گندے سے گھر میں رکھا ہوا تھا زبردستی رکھا ہوا تھا وہ خوش نہیں تھی وہ اپنے موبائل پر اپنے باپ کی تصویریں دیکھ رہی تھی میں ان کو یہ کہوں گی کہ کم سے کم سچ تو بولو اللہ کو بھی مو دکھانا ہے میں کوئی اپنے بابا کی تصویریں نہیں دیکھ رہی تھی میں تو سانگ سن رہی تھی موبائل میں اور میں سکون سے اپنے بیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی جس طرح میں اپنے گھر میں رہتی ہوں شرٹ ٹراؤزر وکیرہ پہن کے ویسے پہن کے بیٹھی ہوئی تھی یہی میرا گھر میں گسی ہیں اچانک اور ان کو یہ کہوں گی کہ کم سے کم سچ بولیں جھوٹ تو نہ کہیں اللہ کو بھی مو دکھانا آیا آخر میں انہوں نے بھی مو دکھانا ہے کم سے کم سچ بولیں ان کو جنت تو نصیب ہو دیکھیں ڈر تو تھا کیونکہ ہمیں شروع سے جو ہے نا تھریٹس بہت زیادہ مل رہے ہیں کہ ہمیں مار دیا جائے گا وغیرہ اس طرح کے نا تھریٹس بہت زیادہ تھے لیکن جو ہے میں یقین کر کے گئی تھی جو ہے عدالتوں پر انہوں نے فیصلہ کیا تھا میڈیکل کا تو میں ان پر یقین کر کے گئی تھی کہ جو سچ ہے میری عمر وہ ہی آئے گی لیکن پھر بھی میری عمر جو سچا وہ نہیں آئی میری عمر سترہ سال ہے لیکن وہ عمر میری نہیں آئی لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ میری عمر جو ہے وہ سیونٹین ہے مجھے ہنڈڈ پرسن یقین ہے اور انہوں نے میری عمر کم لکھوائی ہے جو کہ زائد باتیں غیرت ہیں لیکن پھر بھی میں بالک ہوں اور ہمارا نے کہاں پھر بھی جائز ہے بھی بھی جائز ہے اور بالک لڑکی جو ہے وہ اپنے حق کے فیصلے خود لے سکتی ہے اس کے اپنے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں جو چاہے وہ کر سکتی ہے جس سے سائے شادی کرنا چاہے کر سکتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ میں بالک ہوں تو ہمارا نکاح جو ہے لیگل ہے اور میں اپنی مرضی سے آئی ہوں خود آئی ہوں اس بچارے کو تو کچھ پتہ بھی نہیں تھا نہ میں اس سے رابطے میں تھی میں تو خود اپنی مرضی سے آئی ہوں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہ وہ جیل جائے گا نہ میں کراتے ہو جاؤں گی ویسے بھی ہماری جان کو خطر ہے اور بات رہی سلا کی تو ہم ان کو سلا کا تو کافی ٹائم سے کہہ رہے ہیں لیکن وہ میسیج بھی کر رہے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دیتے آگے سے تو یہی کہوں گی کہ سلا کر لیں تو اس میں سب کا فائدہ ہے لیکن وہ شروع دن سے جانتے ہیں کہ میں اغوان ہی ہوں اپنی مرضی سے گئی ہوں گھر سے نکلنے سے پہلے ایک لیٹر بھی لکھ کر آئی تھی اور لیٹر ایسی جگہ لکھا تھا کہ وہ کوئی بھی جائے تو اس کو آسانی سے دکھ جائے گا کہ یہ لیٹر پڑا ہوئے وہ نہیں بتا رہے نا وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کوئی لیٹر نہیں ملا انہوں نے کہا ہی جھوٹ بولے مسجد والا میری عمر کا جھوٹ بول رہے ہیں کبھی کہتے ہیں وہ اغواہ ہوئی ہے کبھی کہتے ہیں حالانکہ ساری چیزیں سامنے ہیں میں جو کہہ رہی ہوں سچ ہے سب ساری عدالتوں میں میں نے سچ بولا ہے جو سچ ہے میں وہی کہتی ہوں دعا بیٹا اگر آپ دونوں کو کچھ ہو جاتا ہے جس طرح آپ کو تھریٹس مل رہے ہیں جس طرح آپ کے گھر میں لوگوں نے گز کر آپ کو اغواہ کرنے کی بھی کوشش کی تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا لیکن اس کے ذمہ دار تو میرے ظاہر سی بات ہے والدین ہی ہوں گے اور جو جھوٹے یوٹیوبر جھوٹ بول بار 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 بول رہے ہیں یہ بھی ہوں گے ساتھ آپ کو ظہیر جس حال میں رکھے جہاں رکھے آپ خوش رہیں گی وہ جیسے بھی رکھے گا جس بھی حال میں رکھے گا میں ہمیشہ اس کے ساتھ خوش ہوں اور ہمیشہ ساتھ دوں گی اس کا میں کراچی کسی بھی صورت نہیں جاؤں گی اور ہماری جان کو ہمیں کیوں تنگ کیا جا رہا ہے ہماری جان کو خطر ہے ہمیں تنگ نہ کرے میں جینے دیں میں نے پاک نکاح کیا کوئی گناہ تو نہیں کیا نہ کسی کا قتل کیا جو لوگ اتنے برے برے الزام لگا رہے ہیں یا اس طرح کی زبردستی ہم ایسا کی جا رہی ہے